جب میری شادی ہوئی شادی کے پہلے ہی دن ایک چھوٹا سا لڑکا میرے کمرے میں آیا کہنے لگا مالکن آپ تازہ فرش دودھ پینگی میں نے کہا ہاں اس نے بڑے چاؤ اور لگاؤ سے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی اس کو ہاں میں جواب دیا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ لڑکا کون ہے میں تو یہی سمجھتی تھی کہ یہ بچہ ہوگا یا میرے شہر کا کوئی جاننے والا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ دودھ لے کر آیا تو اس کی زبان بول چال اٹھنا بیٹھنا سب کچھ نوکروں والا لگ رہا تھا میں نے اس سے کوئی بات چیت تو نہیں کی لیکن میں اندازہ کر چکی تھی کہ وہ اس گھر کا خاندانی نوکر ہے میری امہ نے بھی مجھے کہا تھا کہ تم جس گھر میں جا رہی ہو وہاں پر تمہارے آگے پیچھے نوکر پھریں گے اب مجھے اپنی ماں کی بات پر یقین آیا تھا لیکن مجھے مرد نوکروں سے ہمیشہ سے اجل رہتی تھی ہمارے اپنے گھر میں بھی ایک کام والی تھی اس سے پہلے ایک بڑی عمر کا آدمی ہمارے گھر کے کام کرتا تھا اسے اباہ ہلائے تھے جب ہم لوگ بڑے ہوئے تو امہ نے ان سے کہہ کر ہٹوا دیا تھا لیکن اب میں پھر ایک ایسے گھر میں آگئی تھی جہاں پر مرد نوکر تھے اور یہ تو چھوٹا بچہ تھا تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں جب یہ بڑا ہوگا پندرہ سولہ سترہ سال کا ہوگا تو میں اسے اس کے گھر بیج دوں گی ویسے بھی چھوٹے بچے کو زیادہ معاملات کا پتہ نہیں ہوتا میں تو چھوٹے بچوں کے ساتھ ہمیشہ کھل کر بات بھی کر لیا کرتی تھی پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں اس وقت اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی ہوں اور اپنے گھر کو اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگانے لگی ہوں تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر کمرے میں آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں تم سے کبھی زندگی میں کوئی توقع نہیں رکھوں گا کیونکہ میں عام شوہر جیسا نہیں ہوں اس گھر میں کام کرنے کے لیے تمہیں کوئی نہیں کہے گا گھر میں نوکر چاکر ہیں تمہارے آرام کبھی خیال رکھا جائے گا بس تم نے میری مان جی کی ہر بات ماننی ہے مان جی نوکروں پر سکتی نہیں کرتی وہ بہت ہی نرم دل ہے ان کی نرم دلی سے اکثر ہم بھی تنگ پڑ جاتے ہیں لیکن اب تم اس گھر کی فرد ہو اس لیے تم نوکروں پر کبھی سکتی مت کرنا لیکن نوکر تمہارے خدمت میں کوئی کتاہی نہیں کریں گے بس تم انہیں جھڑکنا مت اممہ کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کی بدوہ بہت جلدی لگتی ہے اس لیے کبھی بھی نہ ہی ان سے کوئی بدتمیزی کی جائے اور نہ ہی کوئی ایسی بات کی ان کا دل دکھے میں نے اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائی تھی ظاہر ہے میرے پاس اور کوئی چارہ جو نہیں تھا پھر مجھ سے کہنے لگے کہ تم دودھ پی کر سو جاؤ مجھے فی الحال اپنے دوستوں کے ساتھ جانا ہے آج انہوں نے میرے لیے ایک دعوت رکھی ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں یہاں رہ پاؤں گا دو تین بجے آنگا تب تک تم تھک چکی ہوگی اس لیے تم سو جانا میں آزیر سے کہہ دوں گا کہ اگر میں آیا تو تمہیں جگہ دے گا آزیر میں نے اپنے شوہر کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا وہ کون ہے میرے موہ سے پہلا لفظ یہی نکلا تھا ارے تھوڑی دیر پہلے جو تمہیں دودھ دینے آیا تھا وہ چھوٹا بچہ ہمارے گھر کا سب سے اچھا اور بہترین خدمتگار ہے اسے کبھی بھی نوکر مت سمجھنا اپنا چھوٹا بھائی یا پھر اچھا سمجھنا تمہاری اتنی خدمت کرے گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی اسے یہاں کام کرتے ہوئے دو سال ہو گئے ہیں اور سب اس سے بہت زیادہ خوش ہیں اس لیے میں نے امہ سے کہا تھا کہ میری بیوی کے لیے آزیر کو رکھ دیں تاکہ وہ کام کرے اور میری بیوی کو کوئی مسئلہ بھی نہ ہو میں تمہارے کردار کے بارے میں اچھے سے جانتا ہوں تمہیں بڑے بڑے آدمیوں سے نفرت ہے اس لیے چھوٹا بچہ رکھا ہے تاکہ تم اس کے ساتھ کبھی ڈرو نہیں یا کبھی خود کو غیر محفوظ تصور نہ کرو میں نے اپنی شوہر کا شکریہ ادا کیا وہ چلے گئے لیکن ایک عجیب سا احساس مجھے ہونے لگا تھا کیا اس گھر میں میرا خیال نوکر رکھیں گے میرا شوہر کیا مجھ سے بات نہیں کرے گا میرے دل میں ہزاروں خیالات آ رہے تھے کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی میں نے باہر کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا کہ دروازہ اچانک کھلا میں حیران ہو گئی کہ میں نے تو دروازے کی کنڈی بھی نہیں کھولی پھر یہ دروازہ کیسے کھل گیا یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے سامنے دس سالہ نوکر آزر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں دروازے کی چابی تھی میں نے اسے دیکھ کر اسے سے پوچھا یہ کیا تم نے دروازے کو چابی سے کیوں کھولا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ ایک نئی نویلی دلہن کا کمرہ ہے کم از کم تمہیں پوچھ کر آنا چاہیے تھا تمہیں اتنا تو پتا ہوگا کہ یہ ایک نئی نویلی دلہن کا کمرہ ہے آتے ہوئے تمہیں دستک دگنی چاہیے دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا میں نے اسے غصے سے کہا تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر مجھ سے معافی مانگنے لگا مال کر معاف کر دے لیکن دراصل مجھے غلط فہمی ہوئی ہے آپ سے پہلے یہ کمرہ چھوٹی بی بی کا ہوا کرتا تھا وہ بھی مجھے یہی کہا کرتی تھی کہ بعض اوقات مجھے اتنی سستی ہوتی ہے کہ میں اٹھ کر دروازہ کھول نہیں سکتی تم باہر سے چابی استعمال کر کے دروازہ کھول لیا کرو اور مجھے کہوہ وغیرہ لا دیا کرو تو بس میں تو چھوٹی بی بی کے خیالوں میں آپ کے کمرے میں بھی ایسے ہی آ گیا مجھے معاف کر دیں جی اس نے بڑی آدھاؤں سے مجھے معافی مانگی میں بھی سمجھ گئی کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ میری نند پہلے بہت زیادہ نخرے والی اور سوس ہو تو نوکر کو اسی طرح کمرے کا دروازہ خود کھول کر آنا پڑتا ہوگا لیکن میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں اس بات کی تہہ تک ضرور جاؤں گی اور اس نوکر کی حرکتوں پر شروع سے ہی نظر رکھو گی اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم یہاں آئے کیوں ہو میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا میں نے سوچا کہ آپ کا حال احوال پوچھ لوں اور اگر آپ کو کھانے کی کوئی چیز چاہیے تو وہ بھی بتا دے میں رات دیر تک جاگتا رہتا ہوں اس حویلی کے سارے نوکر سو جاتے ہیں بس میں ہی جاگتا رہتا ہوں اس نے بڑی چمکتی ہوئی آنکھوں سے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے فی الحال تو میرے کمرے سے جاؤ اور دوبارہ ایسی دروازہ مت کھولنا جی بہتر وہ اپنے دل پر رکھتا چلا گیا میں اس کی باتوں سے متاثر بھی ہوئی تھی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور اسے کتنی زیادہ تمیز ہے کہ مجھ سے کوئی فالتو بات نہیں کی ورنہ کوئی اور لڑکا ہوتا تو نہ جانے میری تعریف کرنے بھیٹھ چاہتا لیکن یہ نوکر ہو کر بھی اتنا سلکہ من تھا اس کے جانے کے بعد میں اپنے بستر سے اٹھی میں ابھی اپنے کپڑے ٹھیک کر رہی تھی کہ میری نظر ایک سفید رنگ کے رومال پر پڑی وہ رومال ایک شاپر کے ساتھ پڑا ہوا تھا شاپر اور رومال دونوں ہی دروازے کے پاس رکھے ہوئے تھے ایسا لگتا تھا جیسے انہیں ابھی رکھا گیا ہو کیونکہ جب میں کمرے کی اندر داخل ہوئی تھی تب کسی ایسی چیز کا نام و نشان بھی نہیں تھا لیکن اب رومال اور شاپر کو دے کر مجھے لگا جیسے یہ سارا کچھ آذر نہیں رکھا ہوگا اس کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے میں نے دل میں سوچا لیکن اس نوکر کی مجھ سے کیا تقوات اور کیا مقصد ہو سکتا ہے اسے مجھ سے کیا گرز ہوگی میں نے یہی بات دل میں سوچی شاپر اٹھا کر دیکھنے ہی لگی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی میں نے سوچا کہ اگر شاپر میں کوئی ایسی ویسی چیز ہوئی تو خوام خوام میں بدنام ہو جاؤں گی ہو سکتا ہے کہ آذر ہو لیکن میں نے شاپر پہلے علماری کے نیچے چھپا دیا اس کے بعد کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی میری ساس کے چہرے پر پریشانی کے اثار نمودار تھے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا کہنے لگی کہ بیٹی مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک تمہارا شوہر کمرے میں کیوں نہیں آیا حالانکہ اسے ابھی تک یہاں ہونا چاہیے تھا اور پھر یہ تو تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم اسے کمرے میں رو کر رکھ دی ماں جی مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اپنے شوہر کو پہلے ہی دن پابند کرنا شروع کر دوں آئندہ سے وہ ہی ہوگا جیسا آپ کہیں گی میری بات سن کر وہ مسکرہ دی لیکن ان کی پریشانی کم نہیں ہوئی تھی بیٹی ایک بات ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں لیکن بس سمجھو کہ اسے راز ہی رکھنا اب یہ بات کرنے کا وقت نہیں بس تمہیں اتنا کہوں گی کہ تم محتاط رہنا اور اگر تمہارا شوہر تم سے دور بھی ہو تو تم خود اس کے قریب جانا عورت کو اپنی ذمہ داری خود سنبھالنا ہوتی ہے اب میں نے اپنا جوان بیٹا تمہیں دے دیا ہے تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے ساس کی بات سن کر میں عجیب سوچ میں پڑ گئی تھی میری ساس بڑی پہلیاں بجوا رہی تھی جبکہ مجھے اس کی کسی کی بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی تھی خیر میں واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گئی میری نظر دودھ کی کلاس پر پڑی میں نے اسے فوراں سے اٹھا کر اپنے موز سے لگا لیا مجھے ابھی سکت پیاس لگ رہی تھی کسی سے پانی بھی نہیں مانگ سکتی تھی دودھ پی کر میرا پیٹ بھر گیا میں سونے کے لیے لیڑ گئی رات کے تقریباً دو بج گئے تھے جب مجھے اپنے کمرے میں کسی حلچل کا حساس ہوا میں نے دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا مجھے سکت غصہ آیا کہ اس وقت کون آ گیا دروازہ کھلتے ہی میں نے دیکھا تو سامنے آزر کھڑا تھا مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آیا میں نے اسے جڑکتے ہوئے پوچھا تمہیں شرم نہیں آتی تم رات کے دو بچے میری کمرے میں کیا لینے آئے ہو میری بات سنتے ہی وہ ڈر گیا کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگا پڑی ملکن مجھے معاف کر دیں خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں میں یہاں پر اپنی ایک بہت ہی ضروری چیز بھول گیا تھا اگر میں نے وہ چیز نہ لی تو میں مر جاؤں گا آپ نے دیکھی ہو تو آپ بتا دیں میں اس کی بات سن کر چونگ گئی تھی کیا چیز تم نے یہاں رکھی تھی ایک شاپر ایک رمال تھا جی تھا وہ تو آپ کو دینا لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے کہیں اور گرا دیا اور اگر وہ رمال کسی اور نے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور دوبارہ کے بعد وہ میرے کمرے میں اس طرح نہ آئے جاتے جاتے اس نے دودھ کا وہ گلاس بھی لے لیا اور وہاں سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد میں پھر سے سوچ میں پڑ گئی تھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں رمال اور وہ شاپر نکال کر دیکھو کہ اس میں تھا کیا جس کے بارے میں وہ اتنی جلدی جلدی مچا رہا تھا اور اسے خوف بھی انتہا کا تھا میں نے اسے تسلی دے دی تھی لیکن میرے دل میں اس شاپر اور رمال کے لیے بے انتہا تجسس تھا میں نے اپنے کمرے کے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور اس بار لاکھ لگانے کی بجائے کنڈی لگا دی پھر کمرے کی روشنی جلائی اور رمال اور شاپر کھول کر دیکھنے لگی اندر سے جو چیز نکلی وہ دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران تھی حیران بھی تھی اور پریشان بھی تھی کیونکہ میں نے اس چھوٹے بچے سے یہ امید نہیں کی تھی کہ وہ ایسی چیز شاپر میں رکھ کر بہانے سے مجھے دے گا اب میرے دل میں ایک ڈرسہ بیٹھ گیا تھا آخر یہ کس کی حرکت تھی کیونکہ اگر میں لاکھ اس بچے پر غصہ کرو شاپ بھی کروں اور یہ یقین کرنے کی کوشش کروں کہ یہ اسی نے کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ ایک بڑا ہی کر سکتا تھا ایک ایسا انسان جو مجھے اچھے طرح سے جانتا ہو میں نے اپنے دل میں تحیہ کر لیا کہ میں اب اس نوکر آذر سے بنا کر رکھوں گی کبھی بھی اسے ڈانٹوں گی نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی بات کروں گی جس کی وجہ سے یہ مجھ سے دور چلا جائے اور مجھ سے بدلے میں باتیں چھپانے لگے اگلی صبح ہوئی تو میں نے اسے پانسو روپے ہاتھ میں رکھ کر کہا کہ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا میرے ہاتھ میں پیسے دیکھ کر وہ بولا مالکن میں نے اس کا لفظ آدھی ہی پکڑ لیا مالکن نہیں تو مجھے آپی کہا کرو اب میں تمہاری مالکن نہیں بلکہ بڑی بیہن ہوں کل شاپر میں جو میں نے چیز رکھی تھی اور وہ رمال کیا آپ کو پسند آیا اس کی بات سن کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی یہ بات سن نہ لے خاص کر میں اپنے شوہر کو اس کی خبر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی میں نے کہا بلکل مجھے تمہاری ہر بات پسند ہے لیکن آئندہ تم مجھ سے کچھ بھی چھپانا نہیں کوئی تم سے میرے بارے میں اگر بات کرے تو تم مجھے لازمی بتاؤ گے میری بات سن کر اس نے کہا ہاں ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یہ کسی غریب کو دے دیں تو بہتر ہوگا میں اس کا رویہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی اس میں خودداری اور غیر بھی تھی ساتھ ساتھ غرور بھی تھا وہ میری کسی بات کو خاطر میں نہیں لارہا تھا لگتا تھا جیسے ساری باتیں وہ پہلے سے جانتا ہے اور کسی بھی طور پر مجھ سے پیسے وغیرہ نہیں لینا چاہتا اس میں کوئی لالچ نہیں تھا میں نے اس کی بات پر خموشی تو احتیار کر لی تھی لیکن دل میں بہت سارے سوالات جو اٹھ رہے تھے اور میں اپنے شہر کے ہوتے ہوئے میں یہ بات کسی سے نہیں کر سکتی تھی میں نے سوچا کہ میں میکے جا کر یہ بات اپنی امی کے سامنے رکھوں گی وہ اپنے تجربی کی روشنی میں مجھے ضرور اس بات پر رہنمائی دیں گی کہ یہ حرکت کس نے اور کیوں کی ہے کیونکہ اس چھوٹی بچے پر تو میں شک بلکل بھی نہیں کر سکتی تھی خیر میں اپنے میکے چلی گئی میں نے سارا معاملہ امی کو بتایا تو امی بھی پریشان ہو گئی کہنے لگی بھیٹی تمہاری شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں اگر یہ بات تمہارے شہر کو پتا چل گی تو وہ تمہارے کردار کے بارے میں کیا سوچے گا وہ تو یہی سوچے گا نا کہ ہم نے تمہاری اچھی تربیت نہیں کی اور یہ کہ تمہیں اپنے شہر کی عمالت میں خیالت کرنے سے کوئی روک نہیں سکا اللہ نہ کرے امی جان میں تو اپنے شہر کے علاوہ دل میں کسی اور کا خیال بھی نہیں لاتی تو آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں نے اپنے شہر کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا بھی ایسا گمان کرنا بھی میں گناہ سمجھتی ہوں میری بات سن کر میری ماں کو تو یقین آ گیا تھا لیکن میں جانتی تھی کہ یہ راز جیسے ہی میرے شہر کو پتا چلے گا وہ ضرور مجھ سے تفشیش کرے گا وہ شاپر اور رمال میں نے امی کو ہی دیا اور واپس اپنے گھر آ گئی امی نے مجھے محتاط رہنے کا کہا تھا اور خاص کر اس آذر پر نظر رکھنے کا جسے میں ایک بس دس سالہ نوکر سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی لیکن یہ تو میری غلطی نکلی خیر جب میں دوبارہ سسرال آئی تو میرا شوہر میرا انتظار کر رہا تھا لیکن آج اس کے چہرے پر انتظار سے زیادہ بچانی اور غصہ تھا اسے دیکھ کر میں ڈر گئی اس نے مجھ سے عجیب سے لہجے میں پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی ان کی بات سن کر میں نے آرام سے جواب دیا کہ میں صرف اپنی امی کی طرف گئی تھی امی کے ساتھ گئی تھی تو مجھے بتانا چاہیے تھا تمہیں آئندہ میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم بھی باہر مت نکالنا ان کی بات سن کر میں سہم گئی تھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر ایک دم اتنا بدل جائے گا لیکن ان کی نظروں سے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ تو ہوا ہے وہ مجھ سے یا تو خفا ہے یا مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتے تھے اتنے میں میری ساس کی آواز آگئی مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹی اچھا سا کھانا تیار کر لو آج ہمارے کچھ خاص مہمان آئیں گے اور ہاں یاد رکھنا ان کے سامنے تم نے بہت زیادہ عدو اور احترام سے اپنے شوہر کو پکارنا ہے یوں یار وار کہہ کر اپنے شوہر کو نہیں پکارنا میں نے اپنی ساس کو تسلی دی کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی وہ بے فکر ہو جائیں پھر میں اپنے کمرے میں گئی تو میرے شوہر نے ایک کالی سی چادر اٹھا رکھی تھی اور وہ اسے بڑی غور سے دیکھ رہے تھے میں یہ دیکھتے ہی ڈر گئی میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہی ہیں کہنے لگے کہ آج تم مہمانوں کے سامنے یہ اوڑ کر آو گی شوہر کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی کہنے لگے کہ کیا ہوا تم سب کے سامنے سج سبر کر آنا چاہتی ہو کیا تم سب کو اپنی خوبصورتی دکھاؤ گی میں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں لیکن نئی نویلی دلہن تو ہمیشہ تیار ہوا کرتی ہے آپ جو کہہ رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے جیسا آپ کہتے ہیں میں ویسا ہی پہنوں گی میری بات سن کر وہ خوش ہو گئے تھے لیکن مکمل خوشی ان کے چہرے سے غائب تھی لگتا تھا جیسے وہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات جانتے ہیں جس کے بارے میں ابھی میں نہیں جانتی یقین مکمل نہیں اور وہ شک بھی کر رہے ہیں خیر میں نے سبر و تحمل سے کام لیا تھا اس لیے میں خموش رہی پھر میرے شوہر نے مجھے وہی چادر اڑنے کا کہا حالانکہ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ مجھ سے صرف مزاق کر رہے ہیں دعوت میں کون کون آ رہا ہے میری بات سنتے ہی میرے شوہر کے تاثرات بدل گئے اور بولے جو بھی آ رہا ہے تمہیں اس سے غرز نہیں ہونی چاہیے چاہے تم عورتوں سے ملو یا مرتوں سے تمہارے پہناوے میں کوئی فرق نہ آئے جی بالکل صحیح ہو گیا میں تو بس اس لیے پوچھ رہی تھی کہ تاکہ مجھے مہمانوں کا اندازہ ہو جائے میں اپنی بات کر کے تو خموش ہو گئی تھی لیکن میرا شوہر مجھے ابھی تک مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا آدھے گھنٹے بعد مہمان آ گئے گھنٹے بعد جب میں نے کھانا لگایا تو مہمانوں میں ایک کالے رنگ کے کپڑے پہنے آدمی میں بھی وجود تھے میں اسے دیکھ کر عجیب سی گبرہت کا شکار ہو گئی تھی کیونکہ وہ مجھے بار بار اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے مجھے پہلے سے جانتا ہو میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی لیکن اپنے شوہر کو یہ بات محسوس نہیں ہونے دی نہ ہی میں نے اس کی طرف دیکھا میرے شوہر نے مجھے یہ بات بتا رکھی تھی کہ یہ ان کے رشتے دار ہیں اور کیا لگتے ہیں سو میں خموشی سے دعوت کا کھانا کھا بھی رہی تھی اور مہمانوں سے بھی پوچھ رہی تھی کہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مجھے بتا دیں تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ کر کچن میں آئی میرا شوہر بھی میرے پیچھے پیچھے آ گیا سچ سچ بتا دو کہ یہ سب کچھ کب سے چل رہا ہے میرے شوہر نے مجھے میرے بازوں سے کھنچتے ہوئے کہا تو میں پریشان ہو کر انہیں دیکھنے لگی کیا چل رہا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ میں نے ان سے غصے سے پوچھا تو ہس کر بولے یعنی کہ تمہیں سب پتا ہے لیکن تم انجان بننے کی ادھاکاری کر رہی ہو ایک بات یاد رکھنا کہ میں کبھی کسی گناہگار کو یا بے وفا کو معاف نہیں کرتا اور جس دن مجھے سچ سمجھ آ گیا اس دن تو میں تمہارے چہرے پر تھوکوں گا بھی نہیں ابھی تو فی الحال میں شک کے دائرے میں ہوں جس دن مجھے حقیقت پتا چلی اس دن میں تمہیں جان سے مار دوں گا شوہر کی بات سن کر میرا دل کام پٹھا تھا لیکن میں چپ کر گئی تھی میں نے سوچا کہ جب میرے کردار میں کوئی خرابی ہے ہی نہیں تو مجھے خواں مخواں ڈرنا بھی نہیں چاہیے میں نے امی کو بھی یہی بات بتائی تو امی کہنے لگے کہ بیٹھا یہ بات اتنی آسان جتنی نظر آ رہی ہے اتنی ہے نہیں اس کے پچھے ضرور کوئی نہ کوئی راز ہے جو تم سے چھپایا جا رہا ہے ورنہ کوئی بھی انسان اپنی شادی کی فوراں بات اپنی بیوی سے ایسے دل دکھانے والی باتیں نہیں کرتا اور وہ بھی میرے داماد جیسا بچہ جو کہ انتہائی شریف ہے ضرور کسی نے اس کے کان بھرے ہوں گے تم اپنے کمرے میں غور سے دیکھو کوئی ایسے چیز کوئی نشان نہیں ملے تو مجھے بتانا میں باقی تمہاری رہنمائی کروں گی امہ کی بعد مجھے شاپر اور رومال والا واقعہ یاد آ گیا میں نے سوچا کیوں نہ میں اس رومال اور شاپر کو اپنے شہر کو دے دوں اور ان سے پوچھو کہ یہ کس نے مجھے آذر کے ذریعے بھیجوایا تھا لیکن پھر سوچا کہ خواہ مخواہ ایک نیا قصہ سامنے آ جائے گا اسے شام آذر میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا آپی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھ پر یقین نہیں تو بے شک آپ جا کر بڑے بھئیہ سے پوچھ لینا لیکن فی الحال کے لیے آپ میرے ساتھ آئیں میں آپ کو باہر لے کر جانا چاہتا ہوں تم مجھے کیوں باہر لے کر جا رہی ہو آذر تمہیں تو خود کچھ نہیں پتا تم ایک چھوٹے بچے ہو آذر میری بات سن کر حض پڑا نہیں میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا باہر بڑے بھئیہ کھڑے ہیں نا وہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں بڑے بھئیہ یعنی میرے شوہر ہاں ہاں آپی میں انہی کو تو بڑے بھئیہ کہتا ہوں وہ کارمی آپ کا انتظار کر رہی ہیں میں اس آذر کی بات سن کر کچھ سمجھی نہیں تھی پریشان بھی تھی اور شک میں بھی پڑ گئی میں نے اپنی ساتھ سے جا کر پوچھا کہ آذر نے مجھے کہا ہے کہ باہر میرا شوہر مجھے لینے کے لیے کھڑا ہے کیا انہوں نے آپ سے ایسی کوئی بات کی تھی میں نے تو باہر جا کر نہیں دیکھا آذر بچہ ہے شاید اس سے غلطی ہو گئی ہو آپ جا کر ایک بار باہر دیکھائیں ہماری بات سنتے ہی آذر باہر کی طرف بھاگا میری ساتھ جب باہر گئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا یہ دیکھ کر تو میں بہت سخت حیران ہوئی اب مجھے آذر پر شک شام کا وقت تھا سب لوگ چھت پر چائے پینے کے لیے چلے گئے میں نے سوچا کہ میں آج آذر سے دو ہاتھ کیوں نہ کر لوں روز روز شک کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ آج میں اسے ایک بار کمرے میں بند کر کے ساری تفشیش مکمل کر لوں سو میں نے ایسا ہی کیا بہانے سے اسے سٹور روم میں بلایا کہ مجھے کچھ چیزیں اوپر رکھنی ہیں پھر اسے سٹور روم میں بند کر دیا اور باہر سے کمرے کو تالہ لگا دیا آذر وہیں پر دروازہ پیٹا رہ گیا میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے اس کا دل بھی کمزور تھا لیکن مجھے بھی اپنے کردار پر کوئی سیاہی نہیں چاہیے تھی میں نے سوچ لیا کہ آج میں اسے سبق سکھا کر رہوں گی باہر والے کمرے کا دروازہ بھی میں نے اندر سے بند کر دیا آذر سے جالی والا دروازہ کھول کر پوچھا کہ جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی پھر چاہے تم جو مرضی کر لو تم یہیں پر سڑ سڑ کے مر جاؤ گے وہ چھوٹا بچہ تھا کب تک یہ بات چھپا سکتا تھا بھلا مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا بڑے بھئیہ کے ایک دوست ہیں انہوں نے اپنے دوست سے یہ شرط لگائی تھی کہ وہ اس کی بیوی کو اپنے جال میں فھنسا کر رہے ہیں یہ باتی میں سن بھی رہا تھا بڑے بھئیہ کو یہ بات بہت بری نہیں لگی تھی انہوں نے اس سے دوستی بھی ختم کر لی لیکن وہ آدمی وہ مجھے پیسے دینے لگا کہنے لگا کہ تم جا کر بابی کو یہ شاپر اور رمال دیا ہو اس کے بدلے میں تم میں دس ہزار روپے دوں گا دس ہزار روپے تو میں نے زندگی بھر نہیں دیکھے تھے بس ان کی یہ بات سن کر میں بہت گیا تھا خدا کے لئے مجھے معاف کر دے ورنہ میں ساری زندگی آپ کی نظر میں شرمندہ رہوں گا میں نے کہا کہ میری نظر میں تو تم گر ہی گئے ہو لیکن اب میرے شوہر سے دور رہنا ورنہ اگر انہیں تمہاری اس حرکت کا پتہ چلا کہ تم نے شادی کی رات مجھے کسی اور کا توفہ لا کر دیا تھا تو وہ تمہارا برا حال کر دیں گے اور تم اپنی نوکری سے بھی جاؤ گے اس لئے دوبارہ اس بات کو اپنے زبان پر مت لائے اور اس خبیر سے بھی کہہ دو کہ دوبارہ مجھ تک نہ پہنچیں اپنے گندے خاتھ میری روح تک پہنچانے کی کوشش نہ کریں میری بات سن کر آزر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے میں جانتی تھی کہ وہ بچارہ معصوم اور بے قصور ہے لیکن اب مجھے اس پر بھروسہ بھی نہیں رہا تھا میں کسی صورت اس سے دوبارہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی اور صحیح کہتے ہیں کہ مرد چاہے چھوٹا ہو یا بڑا عورت کو ہمیشہ اس سے ایک فاصلے پر رہنا چاہیے ورنہ حالات بگڑ بھی سکتے ہیں ناظرین ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ